فصل بھئی کلی اور جوزی کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کلی آپ کو بتلایا تھا وہ مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے جو کسیرین پر صادق آئے اور جوزی وہ ہے جو جس میں شرکت نہ ہو سکے جو کسی متعین پر صادق آئے اسے جوزی کہا جاتا ہے آج جوزی کا ایک اور معنی بیان کر رہے ہیں بھئی ایک اور مفہوم اور وہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہر خاص تخت العام جو ہے اس کو بھی جوزی کہا جاتا ہے ہر خاص تخت العام گئی ہر وہ خاص جو کس کے تخت ہو کس کے نیچے ہو عام کے نیچے ہو بھئی پہلی تاریخ جو کی تھی اس کے مطابق زید عمر بکر یہ جوزی تھے کیونکہ یہ متعین پر صادق آتے ہیں اور ان میں شرکت نہیں ہو سکتی یا اسی طرح یہ دیوار تو یہ دیوار جب میں اشارہ کر رہا ہوں تو ایک متعین دیوار ہے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی یا میں کہتا ہوں یہ کتاب یا میں کہتا ہوں وہ قلم تو جب بھی کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کر دیا تو پھر اب وہاں شرکت کا احتمال نہیں رہتا وہ ہی متعین چیز مراد ہوتی ہے اور وہ جوزی ہے بھئی لیکن وہ یاد رکھئے وہ جوزی حقیقی ہے بھئی جوزی حقیقی ہے تو پہلی تاریخ کے مطابق زید عمر بکر یہ دیوار وہ کتاب یہ قلم یہ چیزیں جوزی ہیں بھئی لیکن دوسری تاریخ کیا کی جوزی کی کہ ہر وہ خاص جو کس کے تحت ہو آن کے تحت ہو اس کو بھی جوزی کہتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھئے جوزی اضافی کہتے ہیں جوزی اضافی اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت نسبت تو یہ کسی دوسری چیز کی نسبت سے جوزی کہلاتی ہے خود جوزی ہونا اس کا ضروری نہیں بھئی خود اس کا جوزی ہونا ضروری جیسے دیکھئے بھئی زید یہ کس کے تحت ہے انسان کے تحت تو زید ہوا خاص اور انسان ہے عام کیونکہ یہ بہت سو پر صادق آتا ہے تو یہاں یہ جوزی کی دوسری تاریخ بھی صادق آ گئی کہ یہ جوزی اضافی بھی ہے کیونکہ جوزی اضافی کس کو کہتے تھے ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو تو زید جوزی حقیقی بھی ہے کیونکہ پہلی تاریخ بھی صادق آ رہی ہے جو متعین ذات پر دلالت کرے جس میں شرکت نہ ہو سکتے اور دوسری تاریخ بھی اس پر صادق آ رہی ہے کیونکہ یہ خاص تحت العام ہے خاص تحت العام اسی طرح انسان کے اوپر ہے حیوان انسان ہے خاص حیوان ہے عام کیونکہ انسان تو صرف زید عمر بکر میرے اور آپ وغیرہ ہم لوگوں پر یہ انسان صادق آتا ہے جبکہ حیوان ہم پر بھی صادق آتا ہے اور جانوروں پر بھی گائے بکری وغیرہ انفکس پر بھی صادق آتا ہے تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا خاص تو انسان وہ خاص ہے جو عام کے تحت ہے تو اس کو کیا کہیں گے جزے اضافی تو انسان جزی اضافی تو ہے لیکن جزی حقیقی نہیں زید جزی اضافی بھی تھا اور جزی حقیقی بھی بکر جزی اضافی بھی ہے اور جزی حقیقی بھی خالد جزی اضافی بھی ہے اور جزی حقیقی بھی یہ دیوار جزی حقیقی بھی ہے اور جزی اضافی بھی لیکن اس کے مقابلے میں انسان وہ جزی اضافی تو ہے کیونکہ وہ خاص تحتل عام ہے لیکن جزی حقیقی نہیں کیونکہ جزی حقیقی تو کسے کہتے تھے جو کسی متعین فرق پر صادق آئے اس میں شرکت نہ ہو سکے اور انسان میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں بھئی یہ تو کسیرین پر صادق آتا ہے تو یہ جزی حقیقی نہیں البتہ جزی اضافی اسی طرح جو حیوان ہے وہ جس میں نامی کے تحت ہے بھئی وہ کس کے تحت ہے جس میں نامی نامی کا معنی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں بڑھنے والا جس میں زیادتی ہو پہلے چھوٹا ہو پھر بڑھتا چلا جائے انسان بھی پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی جانور جو ہیں پہلے پیدائش کی وقت چھوٹے ہوتے ہیں پھر آجتا ایسا بڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں تو جس میں نامی بڑھنے والا جسم یہ جانوروں اور انسانات انسانات پر بھی صادق آیا اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو بڑھنے والی ہے ہاں پودے وغیرہ شاہ باش پودے اور درخت جو ہیں وہ بھی بڑھنے والے ہیں پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر آجتا ایسا بڑھے تو لہٰذا حیوان صرف جانوروں پر صادق اور جس میں نامی جانوروں کے ساتھ ساتھ بودوں اور درختوں پر بھی صادق تو حیوان ہوا خاص اور جس میں نامی ہوا ہاں تو حیوان ایسا خاص ہے جو عام کے تحت ہے تو حیوان جوزی اضافی ہوا لیکن جوزی حقیقی نہیں کیونکہ جوزی حقیقی تو کسے کہتے تھے جو کسے کسا آئیکن پر صادق آئے اور یہ حیوان تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں بلکہ عربوں ہیں تو یہ تو کسیرین پر صادق آتا ہے پھر یہ جو جسم نامی ہے یہ جسم مطلق کے تحت ہے بھئی جسم مطلق جسم مطلق جو جسم ہو بس چاہے وہ نامی ہو یا نامی نہ ہو تو جب جسم نامی تھا کہا تو اس میں صرف وہ جسم داخل ہوئے جو بڑھتے ہیں آئسہ آئسہ اور جب کہا جسم مطلق تو اس میں جسم نامی بھی آ گیا وہ بھی جسم ہے یا نہیں اور تو نامی بھی اس میں داخل ہوئے اور غیر نامی بھی داخل ہو گئے جو بڑھتے نہیں ہیں مثلاً کوئی مثال دے دیں جو چیزیں نہیں بڑھتی پتھر ہے یہ کتاب ہے آپ کی یہ قلم ہے دروازہ ہے کوئی بھی چیز آپ لے لیں جو بڑھنے والی جانوروں اور پودوں کے علاوہ ہے وہ سب کیا ہیں غیر نامی ہیں وہ غیر نامی ہیں تو لہٰذا جب جسم مطلق کہا تو اس میں ہر قسم کا جسم آ گیا چاہے وہ نامی ہو چاہے غیر نامی تو جسم مطلق ہوا عام اور اس کے نیچے کیا تھا جسم نامی نامی تو جسم نامی ہوا ہاتھ تو لہٰذا جسم نامی وہ بھی جوزی ہے بھئی کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوزی ہے اوپر والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھئی جیسے انسان جوزی اضافی تھا کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے خیوان کی طرف اور خیوان جوزی اضافی تھا کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جسم نامی کی طرف اور جس میں نامی وہ جوزی اضافی ہے کس کی طرف حسبت کرتے ہوئے جس میں مطلق کی طرف مطلق کا لف بڑھا دیتے ہیں میں نے بطلا دیا بطلانے کیلئے تاکہ وضاحت ہو جائے مطلق کا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو یعنی اس میں نہ نامی کی قید ہے نہ غیر نامی کی ہر قسم کا جسم اس میں داخل ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور پھر یہ جو جس میں مطلق ہے یہ جوہر کے تحت ہے یہ کس کے تحت ہے جوہر بھئی جوہر یہ سب سے اوپر ہے جوہر مناطقہ کہتے ہیں یہ سب سے اوپر ان میں کیا ہے جوہر ہے تو جوہر کے اندر پانچ چیزیں داخل ہیں ایک حیولہ ایک سورت ایک جسم حیولہ سورت جسم اور عقل اور نفس نفس بھئی یعنی کہ روح بھئی کیا جوہر جوہر یہ پانچ چیزیں اس میں داخل ہیں جوہر میں حیولہ سورت جسم عقل اور نفس بھئی یعنی روح بھئی تو دیکھو جوہر جوہر وہ عام ہے اور جسم جوہر جسم مطلق وہی جسم یعنی جسم مطلق وہ خاص ہے تو جسم مطلق وہ خاص ہے جو تحت العام ہے یعنی تحت جوہر ہے تو لہذا جسم مطلق کو بھی کیا کہیں گے جوزے اضافی کہیں گے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی جوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیولہ ہیولہ مادے کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی یوں سمجھے میٹیریل جو ہے نا وہ ہیولہ ہے آگے بھئی پھر اس کے بعد یہ بیان کریں گے نسبت جوزی اضافی اور جوزی حقیقی کے اندر تو یاد رکھئے جوزی اضافی اور جوزی حقیقی ان میں عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے ان میں کونسی نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی یعنی عموم خصوص مطلق کا کیا معنی تھا پہلے کلے ہر فرد بسا دیکھا ہے ہاں جوزی حقیقی بھی ہے اور جوزی تو زید جوزی حقیقی ہے لیکن اس پر کیا صادق آرہے ہیں جوزی اضافی بھی صادق آرہے ہیں سورة سمجھ میں آرہی ہیں انسان وہ جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں ہے اور اس سے اوپر بھی سارے جو ہیں جوزی اضافی تو ہیں جوزی حقیقی تو جو بھی جوزی حقیقی ہے وہ جوزی اضافی ضرور ہے زید عمر بکر خالد یہ دیوار وہ قلم یہ سب جوزی حقیقی ہیں لیکن ان کو کیا کہیں گے جوزی اضافی بھی تو کہیں گے کیونکہ یہ خاص تحت العام بھی تو ہیں زید عمر بکر خاص ہیں اور کس عام کے تحت ہیں انسان کے تحت ہیں تو یہ خاص تحت العام بھی ہیں اور اور جوزی حقیقی بھی ہیں تو معلوم جو بھی جوزی حقیقی ہے وہ جوزی اضافی ضرور ہے لیکن جو جوزی اضافی ہے وہ ضروری نہیں کہ جوزی حقیقی بھی ہو ہو سکتا ہے جیسے انسان اور حیوان جو بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے لیکن جو بھی حیوان ہو وہ ضروری نہیں کہ انسان ہو تو انسان اور حیوان میں کیا نسبت تھی عمو خصوص مطلق کی تو بیائی نہیں وہی نسبت یہاں بھی ہے دیکھیں دوبارہ سن لیں انسان اور حیوان میں کونسی نسبت ہے عمو خصوص مطلق کی کس طرح کہ جو بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے لیکن جو بھی حیوان ہے وہ انسان ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو اسی طرح جو بھی جزی حقیقی ہے وہ ضرور جزی اضافی بھی ہے لیکن جو بھی جزی اضافی ہو وہ ضروری نہیں کہ جزی حقیقی بھی ہو گئی تو کونسی جزی جزی اضافی اور جزی حقیقی میں مطلق کی جی اب دیکھ بھئی کتاب پر فصل ایہاد فصل یہ فصل ہے وقد یقال للجز یہ معنا آخر وقد یقال یقال بمان یذکر کے ہے یا یبیان کے ہے اور کبھی کبھار بیان کیا جاتا ہے للجز یہ جزی کے لئے معنا آخر ایک اور معنا کبھی کبھار جزی کا ایک اور معنا بھی بیان کیا جاتا ہے یا کبھی کبھار جزی کا ایک اور معنا بھی ذکر کیا جاتا ہے ایک معنا تو آپ پہلے پڑھ چکے ایک اور وہ مفہوم ہے جو اخص تحت الام ہو بھئی جو اخص تحت الام ہو اچھا میں نے لفظ خاص اور عام استعمال کیا یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اخص اور عام میں نے ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے بھئی تو یہ جو لائے ہیں نا اخص اور عام یہ اس میں تفضیل لائیں کیا لائے ہیں اور اس میں تفضیل جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ بتلایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے زیدن ازرب من عمرین کیا معنی زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو دیکھو ازرب اس میں تفضیل لائے اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ زید پٹائی کرنے میں عمر سے زیادہ ہے تو یہاں بھی اخص لے کر آئے یعنی ایک دوسری کے نسبت جو اضافی نسبت وہ ہے نا خاص ہے کس کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر والے عام کی طرف دیکھتے ہوئے اور اوپر والا عام ہے کس کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے والے کی طرف دیکھتے ہوئے تو عام ہونا بھی دوسرے کے مقابلے میں ذکر ہو رہا ہے اور خاص ہونا بھی دوسرے کے مقابلے میں ذکر ہو رہا ہے اس لئے اس میں تفضیل آئے کہ وہ مفہوم ہے جو زیادہ خاص ہو کس کے مقابلے میں جو اس کے اوپر ہے اور اوپر والا جو ہے وہ زیادہ عام ہو کس کے مقابلے میں جو اس کے نیچے والا ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو تو کہتے ہیں وہ مفہوم ہے جو اخص تحت الاعام ہو فالانسان علی حادت تعریف جزئین پس انسان اس تعریف پر جزئی ہے پہلے تو انسان کلی پڑا تھا ہم نے لیکن اب بتا رہے ہیں جو جزئی کی یہ ہم نے تعریف کی اس کے مطابق انسان بھی جزئی یعنی اس پر یہ معنی صادق آتا ہے کیوں لدخو لہی تحت الحیوانی اس وجہ سے کہ یہ داخل ہے حیوان کے تحت بھئی تو یہ اخص تحت الاعام ہوا بھئی وَقَذَلْ حَيْوَانُ اور اسی طرح حیوان بھی بھئی جزئی ہے لدخو لہی تحت الجسم نامی بوجہ اس کے داخل ہونے کے جسم نامی کے کیسے کس کے تحت داخل ہے جسم نامی کے تحت وَقَذَلْ جسم نامی اور اسی طرح جسم نامی ہے یعنی وہ بھی جزئی ہے لدخو لہی تحت الجسم المطلقی بوجہ اس کے داخل ہونے جسم مطلق کے تحت یعنی یہ کس کے تحت داخل ہے جسم مطلق کے تحت وَقَذَلْ جسم المطلق اور اسی طرح جسم مطلق لدخو لہی تحت الجوہری بوجہ اس کے داخل ہونے کے جوہر کے تحت وَنِسْبَتُ بَيْنَ الْجُزْئِيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّي جس کا نام رکھا گیا ہے جزے اضافی ان کے درمیان جو نسبت ہے ان کے درمیان کونسی نسبت ہے اموم و خصوص مطلق کی بھئی کیوں اموم و خصوص مطلق کی کیوں ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے اموم و خصوص من وجہ میں اموم و خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے تھے ایک مادہ اجتماع کا ہوتا تھا اور دو افتراب کے جیسے سفید اور حیوان کہیں آکے دونوں ہی کٹھے ہو جاتے ہیں سفید بھی ہو اور حیوان بھی ہو جیسے بتخ سفید گھوڑا سفید گائے سفید بکری یہ سفید بھی ہے اور حیوان بھی اور کبھی دونوں الگ لوگ ہوتے ہیں سفید ہوگا حیوان نہیں ہوگا جیسے سفید دیوار یہ سفید تو ہے لیکن حیوان نہیں اور کبھی حیوان ہوگا اور سفید نہیں ہوگا جیسے ہاتھی حیوان تو ہے لیکن سفید نہیں تو لہٰذا تین مادے ہوتے تھے وہاں پر جبکہ یہ عموم و خصوص مطلق میں دو مادے ہوتے ہیں بھئی دو ایک مادہ ہوتا ہے اجتماع کا اور ایک ہوتا ہے افتراک کا اجتماع یعنی جہاں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہے بھئی کلیا مثلا اکٹھی ہو جائیں یا دونوں مفہوم اکٹھے ہو جائیں بھئی دونوں مفہوم بھئی تو دیکھئے زیب اس میں دونوں مفہوم اکٹھے ہو گئے یہ جزی اضافی بھی ہے اور جزی حقیقی زیب کو آپ جزی حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں زیب کو آپ جزی اضافی بھی کہہ سکتے ہیں دونوں چیزیں اس پر صادق آ رہی ہیں جبکہ انسان اس پر جزی اضافی تو صادق آ رہا ہے لیکن جزی حقیقی صادق نہیں آ رہا ہے تیسرا مادہ نہیں جزی حقیقی تو کہیں دیکھو زیب کے اندر آ کر جزی حقیقی بھی ہے اور جزی انسان میں صرف کیا ہے وہ صرف جزی اضافی ہے ایسی کوئی مثال آپ نے پیش کرتے ہیں جو جزی حقیقی ہو اور جزی اضافی نہ ہو یعنی تیسرا مادہ یہاں نہیں ہے ایک مادہ اجتماع کا اور ایک اجتماع کا ہے اجتماع وہ ہے جہاں جزی حقیقی بھی صادق آ ہے اور جزی اضافی بھی اور اجتراف والا مادہ وہاں صرف کیا صادق آئے گا جزی اضافی تو صادق آئے گا اور جزی حقیقی کبھی بھی صادق تو وہی دو مادے اب بیان کرنے لگیں کہ یہ دونوں ان میں عموم و خصوص مطلق ہے آپ خود دیکھ لیں کیونکہ ایک مادہ اجتماع کا ہے اور ایک مادہ اجتراف کا ہے دیکھئے اجتماع ہما فی زید مثلا بوجہ ان دونوں کے جمع ہو جانے کے زید کے اندر مثال کے طور پر زید جزی اضافی بھی ہے اور جزی حقیقی بھی و صدق الاضافی بدون الحقیقی فی الانسانی اور بوجہ اضافی کے صادق آنے کے بغیر جزی حقیقی جزی اضافی تو صادق آتی ہے اور جزی حقیقی صادق نہیں آتی فی الانسانی کس کے اندر انسان میں فینہو جزی اضافی اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے جزی اضافی ہے و لیسے بھی جزی حقیقی اور وہ جزی حقیقی نہیں ہے کیوں جزی حقیقی کیوں نہیں کہتے ہیں لئے انس صدقہو علا کسیرین غیر ممتنعین اس لیے کیونکہ اس کا کسیرین پر صادق آنا ممتنے نہیں ہے یہ تو کسیرین پر صادق آتا ہے جزی حقیقی کا تو ہم نے بتایا تھا وہ کسیرین پر صادق نہیں آتی تو دیکھئے دو مادے ذکر کر دی ہے پہلا کونسا لجتماعی ہی ما فی زیدین یہ ہے مادہ اجتماع آگے وَسْتِدْقِ الْإِزَافِي بِدُونِ الْحَقِقِي یہ مادہ افتراق ہے بھئی تو دو مادے ہیں یہاں صرف بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام